اب آہم پریس کانفرنس کی بات کریں گے نو مائے پر فوج کا موقف بہت واضح ہے فوج کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی نہ آئے کی پاک فوج کے افسران اور جوان اس ملک کی اشرافیہ نہیں کیا تنقید کی وجہ سے ہم کام چھوڑ دیں ڈی جی آئی اس پی آر لیفٹنین جنرل احمد شریف شادری کی نیوز کانفرنس کہا پاک فوج کے خلاف منظم پروپیگنڈے اور جھوٹی خبروں میں اضافہ ہوا سوشل میڈیا پر فوج اور عوام نفرت پلائی جا رہی ہے ڈیجیٹل دہشتگرد بے ضمیر لوگ ہیں یہ مایوسی اور انتشار کا بیانیاں بناتے ہیں بیانیاں بنانے والے فوج اور عوام میں درار ڈالا چاہتے ہیں بے ضمیر لوگوں پر بہت سرمایہ کاری کی جا رہی ہے ڈیجیٹل دہشتگردی کے خلاف خانون اس طرح کام نہیں کر رہا جس طرح کرنا چاہیے فیک نیوز میں ملوث افراد کی خلاف کار روائی کی جائے گی فوج کسی خاص سیاسی سوچ اور پارٹی کو لے کر نہیں چل رہی فوج پاکستان اور ترقی کو لے کر چل رہی ہے پرم احتجاج سب کا حق ہے احتجاج کو پرموٹ کرنے والوں کا مقصد ملک میں انتشار پھیلانا ہے